جب سے کشمیر میں باچیت کے پہل ہوئی ہے تب سے اچانک آتنکوادی حملے بڑھ گئے ہیں ایک کے بعد دیکھ حملے کیے گئے کبھی پولس قرمیوں کو نشانہ بنایا گیا تو کبھی انڈرگراؤنڈ آتنکوادی پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اسی بیچ پہلی بار کسی سینے ٹھکانے پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے یہ بھارت کے لیے بہت بڑی چنواتی ہے اگر ڈرون اٹیک کا ٹارگٹ آسانی سے سینے ٹھکانہ بن سکتے ہیں تو آتنکوادیوں اور ان کے آقاؤں کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کل کو دوسرے بڑے ٹھکانے ایسے ڈرون حملے کے ٹارگٹ پر آ سکتے ہیں جمعوں میں یہی ہوا جب لگتار دوسری رات دوسرا سینے ٹھکانہ ٹارگٹ پر آیا پہلے ایئر فورس سٹیشن پھر آرمی کیمپ چوبیس گھنٹے میں ڈرون اٹیک کی دوسری ساجش چھوٹے ڈرون سے بڑی ساجش کا بڑا پلان آتنک کی نئی اڑان کیا ہے کاؤنٹر پلان جمعوں کے ایئر فورس سٹیشن میں جو ہوا وہ آرمی کیمپ میں بھی ہو سکتا تھا اگر ہائی الارٹ نہ ہوتا اگر جوان مستعد نہ ہوتے ابھی جمعوں ڈرون اٹیک کی جات چل ہی رہی ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر پھر دو ڈرون دکھ گئے اس بار ان ڈرون کا ٹارگیٹ جمعوں کا ہی کالو چک ملٹری بیس تھا رویوار کی رات کو گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر پہلا ڈرون دکھا قریب تین گھنٹے بعد رات دو بچ کر چالیس منٹ پر دوسرا ڈرون دکھا اس سمیہ میں موجود ہوں کالو چک رتنو چک علاقے میں ہی یہ جو سموچہ علاقہ ہے یہ سیننے علاقہ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینہ کے کیمپ ہے سڑک کے اس کنارے بھی اور سڑک کے دوسری کنارے بھی یہ جو سڑک ہے یہ جمعوں پتھانکوٹ راجمارگ ہے راجمارگ کے سٹی کی سینہ کے کیمپ ہے دونوں طرف سے اس طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی یہ کالو چک رتنو چک جو ہے ملٹری علاقہ ہے رات کو ملٹری بیس پر ڈرون منڈرا رہے تھے ائر فوس سٹیشن پر ایک دن پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا اس لیے ڈرون دکھتے ہی ترانت ہائیلٹ کیا گیا کوئک ریاکشن ٹیم ایکٹیو ہو گئیں ڈرون کو گرانے کے لیے سینہ نے قریب 20 سے 25 راؤنڈ فائرنگ کی فائرنگ کے بعد اندھیرے میں ڈرون غائب ہو گئے سرچ آپریشن چلائے گیا لیکن ڈرون کے کوئی اوشیش نہیں ملے چونکہ پہلے سے ہی جمہو کشمیر میں جو ہے ہائیلٹ گھوشت تھا ائر فورس پر دھماکوں کے بعد ائر فورس ٹیشن پر دھماکوں کے بعد تو اس لیے جو مستعد سینک تھے انہوں نے ترانت جب ڈرونز کو دیکھا تو اس پر فائر کیا لیکن چونکہ اندھیرہ تھا تو ڈرون کو مار تو نہیں گرائی گیا لیکن ڈرون وہاں سے پھر دکھائی نہیں دیے اس کے بعد گہن تلاشی عبیان جو ہے وہ شروع ہوا ابھی بھی جو ہے تلاشی عبیان جاری ہے راتنو چک ملٹری ایریا میں بھی اور کالو چک ملٹری ایریا میں بھی فائرنگ میں اگر ڈرون گرے ہوں گے تو کہیں ان کے کچھ حوشش ضرور ملیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فائرنگ کے بعد ڈرون بھاگ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈرون آپریٹ کون کر رہا ہے اس کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور حملہ کر کے کہاں واپس جا رہے ہیں ایر فورس سٹیشن پر حملے میں بھی یہی ہوا اب تک کی جانچ میں ڈرون کی عوشش نہیں ملے یعنی یہ ویس فوٹک سے لیس ہو کر آئے اور ایر فورس سٹیشن پر حملہ کر کے آسانی سے واپس چلے گئے اب تک کی جانچ میں یہی پتا چلا ہے کہ ایر فورس سٹیشن پر دو ڈرون سے چھے منٹ کے اندر دو حملے کیے گئے وہ دو دو کلوگرام ویس فوٹک سے لوٹ تھے یہ ہائی گریڈ ویس فوٹک تھا جو آر ڈی اکس بھی ہو سکتا ہے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے میں فورنسک ریپورٹ سے سب کلیر ہو جائے گا اگر آر ڈی اکس کی بات پختہ ہوئی تو اس حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کے پکے ثبوت مل جائیں گے ویس فوٹکوں کے ساتھ ساتھ کسی نکیلی چیز کا بھی استعمال کیا گیا جس سے ایر فورس سٹیشن کی سیمنٹیٹ چھت پر ایک بڑا ہول ہو پایا اب یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ آخر کار یہ ڈرون لانچ کہاں سے ہوئے کون ان کو آپریٹ کر رہا تھا کیا یہ جموں کے آسپاس علاقوں سے آپریٹ ہو رہے تھے یا انتراشتے سیما سے بھیجے گئے تھے چونکہ انتراشتے سیما کی دوری جو ہے 30 سے 35 کلومیٹر ہے سڑک مارک سے اور وائیو مارک سے لگ بگ 15 کلومیٹر ہے تو اتنی دور تک ڈرون آنا جو ہے سرکشہ وشیشک کیونکہ انسار کافی کٹھن ہے لیکن پھر بھی سبھی پہلوں پر جانت جاری ہے ابھی یہ کہنا مسکل ہے کہ ائر فورس سٹیشن پر جو ڈرون آٹیک ہوا اس میں ڈرون سیما پار سے آئے تھے کیونکہ بارڈر سے ائر ڈسٹنس قریب 14 سے 15 کلومیٹر ہے اور اتنی دور تک دو کلوگرام وزن کے ویس فوٹک لے کر ڈرون کا اڑان بھرنا اور آسانی سے پکڑ میں نہ آنا یہ ناممکل سے بات لگتی ہے اس لیے جانچ کی سب سے مضبوط تھیوری یہی ہے کہ سائز میں بہت چھوٹے ڈرون کو آس پاس کے ہی 6-7 کلومیٹر کے دائرے سے آپریٹ کیا گیا اس لیے انہیں آپریٹ کرنے والے کون کون لوگ ہیں کس کے اشارے پر ایسا کیا جا رہا ہے کیا یہ کسی بڑے آتنگ کی حملے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں ان سوالوں کا جلد پتا لگنا ضروری ہے کیونکہ آتنگ کی اس نئی اڑان سے لولوہان ہونے کے بڑے خطریں ہیں اس لیے اس اڑان کے پر ترنت قطرنے ضروری ہے یموسے کمل جیت سندھو اور سنیل جی بھٹ کے ساتھ آج تک بیورو